اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں محمد اسمان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسمان ایسٹی آج کی ہماری ویڈیو سن ایڈمنیسٹریٹیو سٹوڈنٹ پروگرام پر ہے جو کہ سویزر لینڈ چینیوہ میں ہونے جا رہے ہیں یہ ایک انٹرنشپ اپرچونٹی ہے تو اس کے لیے کونگون اپلائے کر سکتے ہیں اس کے کتنے ڈیوریشن کی ہوگی اور فلی فنڈڈ ہے یا نہیں ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے لیے چاہیے وہ سب جاندنے کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن پریس نہیں کریں گے تو آپ کو نوٹفکیشن شو نہیں ہوں گے تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ سویزر لینڈ ہے اور ارگنیزیشن سن ہے اس کے بعد انٹرنشپ لوکیشن چینی وہاں میں ہیں سویزر لینڈ میں اس کے بعد انٹرنشپ ایریاز ہیں جس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب کہ تقریباً ہر فیلڈ کے لوگ جو ہے وہ اس انٹرنشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے ڈیوریشن کتنی ہوگی منیمم جو ڈیوریشن ہے وہ دو ہے اور میکسیمم جو ہے وہ بارہ ہیں آپ منیمم دو منز کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور میکسیمم ٹویل منز کے لیے ٹھیک ہے نہ ٹویل منز سے زیادہ ہو سکتا ہے نہ ہی ٹو منز سے منیمم ہو سکتا ہے اب اس پروگرام کے بینیفٹس کے ہیں تو سب سے پہلے ہم الاؤنس دیکھ لیتے ہیں تو جو الاؤنس ہے وہ 3,305 سویز فرانس پر منز ہیں جو کہ تقریباً پاکستانی 6 لاکھ رپے بنتے ہیں ایک مہینے کے تو اس کے بعد آپ کو ٹریول الاؤنس بھی دیے جائے گا ہیلتھ انشورنس دی جائے گی اور پاس ہے پیڈ لی فار 2.5 ڈیز پر منز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دو مہینوں میں چھ چھٹیاں کر لیتے ہیں تو آپ کو جو بھی الاؤنس ملے گا اس میں سے آپ کی کوئی بھی کٹوٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو پوری کی پوری پیڈ ملے گی اگر آپ دو مہینوں میں ساتھ چھٹیاں کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ایک دن کی پے ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی وہ اس میں سے کٹ جائے گی اس کے ایلیجیبیلٹی کیا ہے تو مجھ بھی سیڈیز انسر میمبر تو پاکستان جو ہے وہ اس میں شامل ہے انڈر گیجئیٹ اینڈ ماسٹر سٹوڈنٹس کین اپلائے اب کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر وہ انڈر گیجئیٹ میں ہے یا ماسٹر میں ہیں اس کی سٹڈیز چل رہی ہیں ماسٹرز اور انڈر گریڈ میں تو پھر وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں ایک ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس انگلیش یا فرانس انگلیش یا فرانچ دونوں میں کسی ایک پر آپ کو اچھی آتی ہو اس کے بعد ریکوائیڈ ڈاکمنٹس کے ہیں سی وی چاہیے اس کے لئے اکیڈمیک ٹانس سکرپٹس چاہیے سکس میسٹر تک کی ریفرنس لیٹر چاہیے آپ لوگوں کو کسی بھی پروفیسر سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے بینیفیٹس اور کون کون سے ڈاکمنٹس رکھائے چاہیے اب اس پر اپلائے کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے جو لاس ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کے وہ 19 اکتوبر 2020 ہے اس کے بعد آپ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان کی ویب سائٹ ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کے ایزلی کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ نے آئے میں انٹرسٹڈ پہ جانا ہے آئے میں انٹرسٹڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہ فارم ہے لوگوں کا سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے محمد اور لاس نیم اسمان ای میل یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد دوبارہ ای میل لکھنی ہے یہاں پہ لوکیشن سٹی لکھنا ہے لاہور ملتان خانے وال پتوں کی جو بھی ہے وہ لکھیں اس کے بعد فون نمبر یہاں پہ لکھで ہے آپ لوگوں نے موبائل نمبر لکھ لے آپ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگیں یہاں پہ اپنا experience ایڈ کرنے ہے ٹھیک اب experience کیسے ایڈ کرنے ہے یہاں ہے ایڈ پہ جائیں یہاں پہ title ہوا گا جو آپ کی job position ہے کمپنی میں جھاں پہ رہے ہیں یہاں پہhere气 کا نام ہو گا یہاں پہ location ہو گا یہاں پہhereci پچی یہاں پہ آپ أپنا صفرہ کی ان کیا کام کر رہے ہیں آپ کس چیز کے رئیٹر کام کریں اس کے بعد یہاں پہ فروم کریں کہ کب سے آپ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر تو آپ کر چکے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں ورنہ آئیم کرنٹلی ورکنگ ہیئر پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ختم ہو جائے گا ٹوکا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرتے ہیں نا سیو ٹھیک ہے جب سیو کر دیں گے تو آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گے اگر آپ کے پاس ایک سے دو ایک سے زیادہ ایکسپیرینسز ہے تو اب یہاں پہ دوبارہ ایڈ پہ جائیں گے ایک نیو جو ہے اب وہ ایکسپیرینس ایڈ کر دیں اسی طرح یہاں پہ لوگوں نے ایڈکیشن میں کرنا ہے ایڈکیشن میں یہاں پہ انسٹیوٹیشن نیم ہوگا یہاں پہ میجر ہوگا یہاں پہ ڈگری ڈگری میٹرک انٹر میڈیٹ اور یہاں پہ بیچلرز کے ٹھیک ہے اور جب بیچلرز کی آئے گی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ ماسٹرز کی ہیں تو بیچلرز کی ڈگری سارہ کچھ کر کے ماسٹرز کا یہاں پہ لکھتی ہے اور یہاں پہ پہ سییو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مسیڈ دوں ہائیرنگ مینیجر اب اس میں کیا لکھنے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کورو لیٹر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کورو لیٹر کا نہیں پتا تو گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کورو لیٹر کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک cover letter لکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ hiring manager کو آپ لوگوں نے بھیجنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جب سارا کچھ کر لیں گے تو آپ لوگ نے یہاں پہ next پہ جانا ہے تو جب آپ لوگ next کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہ ایک new page open ہو جائے گا تو اس میں بہت simple سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے what is your birth year تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا birth year لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا gender لکھنا ہے male female جو بھی ہے اس کے بعد ہے کہ please indicate you nationality تو یہاں پہ آپ لوگ نے پاکستان کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ if you have whole second nationality تو اس کو خالی چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس dual nationality ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پہ کریں گے ورنہ mostly 99.9% یہ آپ لوگ نے students ایسے ہوں گے جو لوگ یہ خالی چھوڑیں گے ٹھیک ہے if you selected other تو یہ بھی آپ لوگ نے خالی چھوڑ دینا ہے please rate your level of english ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے english level rate کرنا ہے اگر آپ لوگ اچھی آتے ہیں تو اسیسا آپ سے جو ہے آپ c2 یا پھر english is mother tongue تو نہیں ہوگا c1 c2 کر لیں ٹھیک ہے یا b2 کر لیں تقریبا ہر کسی کی b1 b2 سے تو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے easily seen please rate level of تو یہاں پہ آپ i don't speak and understand french اگر آپ لوگ آتی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد in which country you are studying تو یہاں پہ پھر پاکستان آئے گا اور اس کے بعد do you confirm your country you are studying and will register تو یہاں بھی آپ لوگ نے yes کرنا ہے اب اس میں وہ کیا کہہ رہے گے آپ لوگ یہ شورٹی دیں گے کہ جب آپ واپس آ جائیں گے تو آپ آ کے دوبارہ اپنی studies ہیں وہ جوائن کریں گے اور جب آپ وہاں پہ ہوں گے سویسل لینڈ میں ہوں گے تو آپ regular university student ہوں گے تو آپ mostly اپنا semester freeze کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کی university اچھی ہے تو آپ پھر ان کے ساتھ deal وغیرہ یا professors وغیرہ کے ساتھ professors جو ہیں وہ آپ کو لاو کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں اور وہاں پہ اور واپس آ کے اپنے exams دیتے ہیں صرف پڑھنے کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آگے will you have complete attainments تو یہاں پہ yes کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی آپ لوگ اگر student ہیں تو آپ لوگ نے اپنی جو studies ہیں وہ 1 دیسمبر 2018 سے پہلے start کے ہیں جو بھی 2018 سے والے badge ہیں ٹھیک ہے یا 2017 والا badge یا 2016 والا badge تو وہ لوگ اس پر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب main field of interest تو یہاں پہ یہ کافی زیادہ fields آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جس میں آپ لوگ internship کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے administration applied physics ہے civil engineering ہے general engineering ہے knowledge transfer تو یہاں پہ جو بھی آپ کو ٹھیک لے آپ وہ کر سکتے ہیں تو what is your earliest date ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے وہ date لکھنی ہے جس پر آپ available ہیں تو یہاں پہ آپ January کی لکھتے ہیں ٹھیک ہے جو 2021 میں آ رہی ہے اس کے پاس ہے کہ do you have some flexibility with these dates یہاں پہ yes کریں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ آپ لوگ کتنے months کے لئے stay کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ اگر maximum کریں گے تو آپ لوگ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگ کی intensive بھی وہ زیادہ deprivation کی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ جیتے months کے لئے available ہے آپ یہاں پہ months لکھ سکتے ہیں اس کے بات ہے what is your motivation تو یہاں پہ آپ اپنی personal statement ہوتی ہے motivation letter ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ نہیں لکھنا کہ میرا یہ شوق ہے تو اس لئے میں جا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے ایسی کوئی بھی جیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے لکھنا کہ میرا شوق ہے تو اس لئے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا میں بچپن سے سوچتا تھا کہ میں جاؤں گا وہاں پہ آپ نے یہاں پہ out of the box سوچنا ہے اور ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو کہ انہیں motivate کریں کہ آپ واقعی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اپنے documents اگر آپ یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے تو یہاں پہ mostly جو ہے وہ no ہی کریں گے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ لوگ نے کوئی پہلے ان لوگ کا کوئی program جوائن کی ہے تو yes کر دیں ورنہ no کر دیں اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ yes کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ no کرنا کریں اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے by checking the box کلک کر یہاں پہ submit کر دیں ٹھیک ہے جب submit کریں گے تو آپ لوگ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد آپ لوگ کو select ہوگی تو آپ لوگ کو email آئے گی اور email کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ سویزر لینڈ جو ہے وہ گریڈ کا پتہ ہے تو تقریبا وہ ہی اس کا بھی سین ہے کہ آپ لوگ واپس آکے دوبارہ اپنی studies کو complete کریں گے اور studies complete کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ apply کر سکتے ہیں کسی بھی پروگرام کے لئے تو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی اگر آپ ناکی آلور کیاگو